موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا ہمارا یہ جو شو ہے یہ بھی متفرق سوالات پر مبنی ہیں لیکن جیسے کہ پچھلے کسی پروگرام میں میں نے یہ ارض کیا تھا کہ اطمام حجت سے متعلق میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جس میں سے شاید میں نے دو تین اس نشست میں پوچھ لیے تھے آج بھی کچھ سوالات میرے سامنے ہیں اور کچھ اور مزید وضاحتیں ہیں جو کہ پچھلے پروگرام سے متعلق ہیں آج ہم یہ سارے سوالات کوشش کریں گے کہ اس نشست میں جاویز صاحب کے سامنے رکھیں میرے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اسلام علیکم جاویز صاحب جاویز صاحب اطمام حجت سے متعلق ایک بنیادی گفتگو آپ نے پچھلے ہمارے شو میں کی تھی آہ سوال اس سے متعلق یہ ہے کہ آہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جب یعنی رسول جب کسی قوم میں آ جاتا ہے اور رسول جو ہے وہ اپنی آہ دعوت پیش کرتا ہے اور اطمام حجت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عدالت قائم کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا سوال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطمام حجت کیا اور اطمام حجت جس دن مکمل ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی شخص دین سے پھر گیا تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی کوئی بات کی تھی کہ اس کو اب قتل کر دیا جائے کیونکہ اطمام حجت ہو گیا اگر تو پیغمبر نے یہ بات کی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کس جگہ کہی تھی اور اگر پیغمبر نے یہ بات نہیں کہی تھی تو یہ قانون اطمام حجت کے پھر خلاف ہو گئی بات یہ قانون اطمام حجت کے تحت جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کے لیے کسی روایت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ قرآن میں بیان ہو گئے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ دیکھئے کیا بیان ہوا ہے پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں ابھی داروگیر کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا یعنی دعوت دی جا رہی تھی پیغام پہنچایا جا رہا تھا ابھی اس کے مواقع موجود تھے کہ لوگ بات سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھیں یہ زمانہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مکہ سے آپ کو حجرت کرنا پڑ گئی جس وقت آپ نے مکہ سے حجرت کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بڑی حد تک کام مکمل ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ جس وقت حجت تمام بھی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اگلے دن سوچ آف کر دیتے یعنی اس میں بھی محلت دی جاتی ہے لوگوں کو اگر آپ تاریخ پیغمبروں کی پڑھیں تو مثلا کسی کو تین دن کی محلت دے دی گی کسی کو یہ کہا گیا کہ فلان چیز کو نشانی مقرر کر دیا گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے ہوئے تھے مکہ میں تو ایک لحاظ سے اکمام حجت ہوئی چکا تھا لیکن ابھی موقع رہا لوگوں کو پہلا مرحلہ وہ آیا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے ظاہر ہے کہ حج اور عمرہ یہ تو عبادات ہیں نا اور بیت اللہ پر سب کا حق ہے تو مسلمان اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ قریش راستہ روکیں گے صحیح ٹھیک ہے اب پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالی نے یہ ہدایت ہی نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ گریز کا راستہ اختیار کرو لیکن ایک مرحلے پر آ کر سورہ بکرہ میں پھر یہ بتا دیا گیا کہ اب آپ حج کے لیے جانا چاہیں تو جائیں اگر قریش جانے دیں تو اپنی طرف سے کسی جارہیت کا کوئی سوال نہیں ہے لیکن اگر وہ راستہ روکتے ہیں تو پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب قتال کیا جائے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ یہ کہا جاتا کہ راستہ صاف ہو جائے وہ ہتھیار پھینک دیں جنگ بند کر دو یہ نہیں کہا کیونکہ حجت پوری ہو چکی ہے تو کہا کہ نہیں اگر جارہیت انہوں نے کر دی راستہ روک دیا تو پھر قتال جاری رہے گا حتی لا تکونا فتنہ و یقونت دین کلو لیلہ یعنی فتنے کا خاتمہ کر دینا ہے پرسیکیوشن کا خاتمہ کر دینا ہے جنگ کو آخری انجام تک پہنچا جنگ کو اب اس درجے میں پہنچنا ہے کہ اس زمین میں دین صرف اللہ کا ہو جائے یعنی یہ وہاں پر ایک پورا آپ دیکھئے نا بیان کر دیا گیا آپ کو اقدام خود نہیں کرنا آپ جائیں گے اگر آپ کے خلاف اقدام کیا جائے تو آپ پھر لڑیں گے گریز کر کے واپس نہیں آ جائیں گے اور جنگ ایک بار انہوں نے شروع کر دی تو پھر وہ محض جنگ روک دینے پر نہیں رکے گی وہ پھر اس مقصد کے حاصل تک جاری رہے گی یعنی میں زمین یہ بھی ارز کر دوں کہ جب یہ نوبت ابھی نہیں آئی تھی یعنی یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ مرحلہ جب ابھی نہیں آیا تھا تو آپ سورہ حج میں جائیں تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ تم لوگوں پر ظلم ہوا ہے تو اس وجہ سے اگر جنگ ان کی طرف سے مسلط کر دی جائے تو جواب دے سکتے وہاں پر حدف اتنا ہی تھا اچھا پھر اس کے بعد سورہ محمد میں بھی جب بدر سے پہلے کچھ ہدایات دی گئیں تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نہیں ابھی اس منزل تک نہیں جانا بلکہ جنگ اگر ہوتی ہے تو بس وہاں تک جانا چاہیے کہ حتی تازہ الحرب و آزارہ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے یعنی وہاں پہ جو حدف ہے وہ یہ ہے لیکن یہاں پہ اب حدف آگے بڑھ گیا اور یہ کہا گیا کہ اب یہاں تک جائیں گے یہ نوبت نہیں آئی وہ پہلے بدر میں حمل آور ہو گئے پھر عہد میں حمل آور ہو گئے پھر اس کے بعد احضاب کمار کا پیش آ گیا یہ سب عہد دے گئے اس کے بعد پھر سورہ توبہ ہے جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اب اتمام حجت ہو گیا ہر لحاظ سے چار مہینے کی محلت ہے چیک چار مہینے کی محلت دی گئے چار مہینے کی محلت ہے یہ چار مہینے جس دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد دارو گیر شروع ہو جائے گی اس میں پھر یہ ہدایت کی گئی کہ فقتل المشرقین حیسو سکفتم ہو جہاں بھی یہ مشرقین ملیں گے مار دی جائیں تو یہ ہے وہ حکم جو قرآن نے دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ان میں سے ایمان لا کے پھر جائے تو مم بدل دینوں فقتل حدیث میں جو حکم آیا ہے اس کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھیں اس کی اصل قرآن میں کہاں ہے قرآن میں اس کی اصل یہ ہے تو اب ظاہر ہے کہ اسی سے وہ مطلق ہوگا اور قرآن مجید کی اس بات کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا امرتون قاتل الناس مجھے آج حکم دے دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جنگ کروں گا حتی یکولو لا الہ الا اللہ یہاں تک کہ وہ اس دین کو مان لیں یہ ہے وہ اتمام حجت کے بعد جو قتال کیا جاتا ہے اس کا تعلق ہماری جنگ سے نہیں ہے یہ رسول کرتے ہیں اس کی تفصیلات میں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا اچھا وہ مولد بھی جو دی گئی تھی چار چار ماہ کی اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے دین کو تو اسے اپنی امان میں سکارٹ کرتے ہیں آخری مرحلے تک ہوگا این میدان جنگ میں آپ سزا نافذ کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر بھی ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میری سمجھ میں بات نہیں آئی تو روک دیں گے اور پھر امن کی جگہ تک اسے لے جائیں گے تاکہ وہ وہاں جا کے غور کر سکے فیصلہ کر سکے پھر اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو اچھا جاویس صاحب ایک question یہ ہے ان کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ آخری درجے میں افو سے کام لیں گے جزا و سزا کے موقع پر آپ نے فعال لما یرید کی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا تو یہ اس کے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کس تیس تناظر میں آئی ہے اور یہ کس آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کے افو کی بات ہوگی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کانون اتمام حجت تھے یہ تو سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ بتایا ہے یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جس وقت اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دیں گے اس فیصلے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جنت کب تک قائم رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا جواب یہ دیا کہ مادامت اس سواتوالرس یعنی جو میں وہ دنیا قائم کروں گا وہ جب تک وہ دنیا قائم ہے اس وقت تک وہ جنت بھی قائم رہے گی اس کے بعد اس میں ایک استثناء بیان کی ہے اللہ ما شاہ ربک اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے اس لیے کہ جو جنت ہے دوزخ ہے جو کچھ بھی ہے وہ تو خدا کی مشیعتی پر قائم ہے اب جیسے ہی آپ یہ کہیں گے کہ وہ قائم رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ما شاہ ربک یعنی سوائے اس کے کہ تمہارا پروردگار کچھ اور چاہے تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ اس کا مطلب ہے کہ کبھی جنت کی نعمت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ وعدہ کی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے کبھی ختم نہیں ہوگی وہ عبدی ہے اٹرنل ہے تو فوری طور پر اس کا جواب دیا کہ اتان غیرہ مجزوز نہیں وہ کبھی ختم نہیں یعنی اگرچہ وہ کھڑی میری مشیعت پر ہے میں کچھ بھی کر سکتا لیکن چونکہ وعدہ کر چکا ہوں تو خلاف وردی نہیں کروں گا دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف وردی نہیں کرتا یعنی جو انام ہے جنت ہے وہ وعدہ ہے خدا کا تو اس لیے فوری طور پر اس کی تردید کی ہے تاکہ یہ سوال نہ پیدا ہو جائے اتان غیرہ مجزوز نہیں یہ غیر منقطع کبھی خاتمہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی جہنم زیر بیس آگئے ہیں کہ وہ بھی ہوگی اس میں بھی بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جب تک وہ دنیا قائم ہے جب خدا بنائے گا اس وقت تو قائم رہے گے اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ ما شاہ رب اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے وہاں بھی یہ سوال پہلا ہوا اچھا کیا پھر دوزر ختم ہو سکتی ہے تو اب وہ جواب نہیں دیا اتان غیرہ مجزوز والی بات نہیں وہ بات نہیں کہی یہاں کہا تیرا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے اس سے میں نے یہ اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر وہ مقام آ گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک امید دلا دی ہے کہ یہ میرا وعدہ نہیں ہے سزا جنت وعدہ ہے یہ وعدہ ہے یعنی ایک مجرم کو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سزا ملے گی یہ وعدہ نہیں ہے اس وعدہ کو خدا جب چاہے اٹھا لیں تو یہ افو درگذر کا بیان ہے انہ رب کا فعل اللہ ما یرید یہ جو آیت ہے یہ سورہ حود کی ایک سو چھ سات آیت ہے اس کا میں نے ذکر کیا تھا اور جب آپ اس طرح کسی آیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بعض موقعوں کے اوپر آپ آیت کا مدہ بیان کر دیتے ہیں یعنی آپ کہتے ہیں نا بھی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جہانوں کا رب ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رب العالمین کے الفاظ ہی بولے یہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں بعض وقت وہ اس کو عربی میں بھی ادا کر دیتے ہیں اس کو میں نے انہ اللہ فعل اللہ ما یرید میں ادا کر دیا تھا یہ گھویا اس کی معنوی تعبیر ہے اصل الفاظ ہے انہ رب کا فعل اللہ ما یرید اور اس میں میں آپ سے یہ بھی ارز کروں کہ یہ ایک موقع ہے نا سوالات اس ناویت کے جب آتے ہیں جو ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں ان کی خدمت میں بہت عدب کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آگئی کوئی نئی تحقیق آگئی کوئی نیا زابیہ نظر آگیا تو از راہ کرم اپنے اس رجحان کو بدلیں کہ آپ فوری طور پر اس میں سے کیڑے چننے بیٹھیں نہیں آپ کو ایک طالب علم بن کے پہلے دوسرے کی بات بات کو ہر زابیہ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی جب کوئی نئی بات نیا زابیہ نیا طرز سامنے آتا ہے تو یہ خیال کریں گے ہو سکتا اس میں علم کی کوئی دولت موجود اچھا جس وقت آپ دوسرے کی بات کو ہر ہر لحاظ سے سمجھ لیں گے اس کے بعد آپ تنقید بھی کریں گے تو وہ تنقید مفید ہوگی بات کو سمجھے بغیر اس کے تمام پہلوں کو جانے بغیر یہ جو آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس کے دوران میں بعض علمی مواعث پر گفتو کرتے ہوئے آپ مخصر بات کرتے ہیں کسی چیز کے بارے محض اشارہ کر دیتے ہیں لیکن یہ جو اتمام حجرت کا قانون ہے اس کے طریقے کیا ہیں یہ میری کتاب میزان میں میری تفصیر البیان میں بڑی تفصیل سے زیر بیس آئے ہیں تو ایک سنجیدہ طالب علم یہ کرتا ہے کہ جب وہ کوئی بات سنتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا بات کرنے والے نے کیا اس کو کہیں لکھا بھی ہے کہیں اس کی وضاعت بھی کی ہے کہیں اس کی تفصیل بھی کی ہے وہ ان چیزوں تک جاتا ہے ان کو پڑتا ہے ایک سنجیدہ طالب علم کے طور پر ضرور نہیں کہ وہ اتفاق کرے لیکن یہ جو عمل ہے یہ اس کو ایک سچا طالب علم بناتا ہے اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ علم سے نوازتے بھی ہیں جن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو کاتا لے دوڑی وہ علم سے محروم رہ جاتے ہیں آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ قوم کے اندر منزل کا اور رستوں کا تائیون لیڈر کرتے ہیں تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر معاشی طور پر جو مسائل ہیں وہ شاید اتنی تیزی سے گراوٹ کا شکار نہیں ہے جس حساب سے اخلاقی طور پر ہم گراوٹ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لیڈر ان معاشی مسائل کی طرف تو توجہ دیتے ہیں اور ہم بھی ان کو یاد کرواتے ہیں کہ ان معاشیات کو ٹھیک کریں لیکن وہ جو اجتماعی طور پر اخلاقیات کا معاملہ ہے ہم اسے کیوں نظر انداز کیا جا رہے ہیں یہ آپ نے بالکل دختی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کے دانش پر ہمارے مجاہدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے سیاسی رہنما ہمارے صحافی ہمارے اساتذہ ہمارے ہاں کے بحث و نظر میں حصہ لینے والے لوگ وہ شاید اس بات سے صرف نظر کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ مسائل سیاسی اور معاشی ہوتے ہیں قوموں کے بنیادی مسائل اخلاقی ہوتے ہیں اگر آپ نے اعلیٰ اخلاقیات کسی قوم میں پیدا کر دی ہے اور اعلیٰ اخلاقیات جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو بڑی نمائی ہوتی ہیں آدمی سکت بولنے والا ہے آدمی عدالت پر کھڑے ہونے والا ہے سچائی کی گوائی دینے والا ہے یعنی اعلیٰ اخلاق اصل میں آپ کے پورے وجود کا صالح اظہار ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کا بھی صالح اظہار ہے وہ آپ کے آدھر شاپ کے نسبلین ہر چیز کو ایک مستقیم راہ پر رکھتا ہے اس میں عدل انصاف احسان عصار یہ عالی قدریں پیدا ہوتی ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ عالی درجے کے جب انسان پیدا کرتی ہیں تو ان کا باہمی عمل معیشت سیاست سب پر اثر انداز ہو جاتا ہے یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو معیشت کو بھی حضب بنانا ہوتا ہے سیاسی معاملات میں بھی اصلاح کرنی ہوتی ہے لیکن یہ اصلاحات اس وقت ہی موثر ہوتی ہیں جبکہ اس کے پیچھے کسی قوم کی اخلاقی طاقت آ جاتی ہے اور اخلاقی طاقت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرم کا ارتقاب رک جائے گا گناہ کا ارتقاب رک جائے گا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے جرائم کا ارتقاب کیا سوائن دی گئی ہیں ان کو گناہوں کا ارتقاب کیا خلپہ راجدین کے زمانے میں یہ نہیں رکے گا بیسیت مجموعی کسی قوم کی اخلاقی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے اس کو حاصل کرنے کی تغدہ کرنی چاہیے میں نے تو اس سے پہلے بھی غالباً کسی سوال کے جواب میں تفصیل سے یہ ارز کیا تھا کہ والدین کا حدف دانشوروں کا حدف ریاست کے ذمہ داروں کا حدف علماء کا حدف یہ ہونا چاہیے علماء کو موقع ملتا ہے ہمارے ہاں کہ وہ جمعے کے خطبات دیں ٹیلی ویئن پہ دوسرے ذرائع سے یہ موقع ملتا ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آئندہ نسلوں کو یعنی اپنا اخلاقی نمونہ تو آپ ہر حال میں پیش کریں گے تب آپ کی بات محصر ہوگی لیکن یہ تعلیم بھی دیں کہ آلہ اخلاق کیا چیز ہے یہ بتائیں کہ خدا کے پیغمبروں نے اپنی بے صد کا مقصد اسی کو بیان کیا ہے حضور نے فرمایا میں اخلاق کو آلہ مقام تک پہنچانے کے لیے مبوس کیا گیا ہوں اور یہ بتایا ہے کہ یہ اخلاق کی فیصلے ہیں قیامت میں جو آدمی کے مرتبے کا تیعن کریں گے یہ بتایا ہے کہ سب سے اعداد میرے قریب کون ہوں گے جو اخلاق کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوں گے تو اخلاق کی وجود ہی تو اصل میں انسان کا اصلی حسن ہے یہ حسن جو ہے اس کا سب سے بڑا ظہور میں نے جس کا آپ نے حوالہ دیا یہ کہا تھا کہ یہ سوسائیٹی کے لیڈروں میں ہونا چاہیے لیڈر کا لفظ بولتے ہی چونکہ ہمارے ہاں سیاستدان سمجھے جاتے ہیں سیاستدان بھی لیڈر ہیں علماء بھی لیڈر ہیں دانشور بھی لیڈر ہیں اسادسہ بھی لیڈر ہیں یعنی وہ سب لوگ جن کی طرف سوسائیٹی دیکھتی ہے کسی نے کسی زاویے سے ان کو انتہائی محتاط ہونا چاہیے اپنی زبان کے بارے میں اپنے لب و لہجے کے بارے میں جب وہ کسی پر تنقید کریں اس کے بارے میں جب وہ اختلاف کریں اس کے بارے میں شاہستگی تحمد تہذیب کا نمونہ ہونا چاہیے اس معاملے میں قانون کے پابند یہ اگر ایک لیڈر ایک دانشور ایک رہنما وہ قانون شکنی کرتا ہے قانون شکنی کی تعلیم دیتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں سے کہتا ہے قانون توڑ دو یہ کر دو وہ کر دو وہ قوم کا دشمن حقیقی معنی میں وہ انسانیت کا دشمن ہے یعنی قانون کے دائرے میں رہ کے جدو جھوٹ کرنا قانون کے دائرے میں رہ کر اعلیٰ مقاصد کو حاصل کرنا قانون کی حکمرانی اور پابندی یہ شرف ہونا چاہیے انسانیت کا تو یہ لیڈر ہیں یہ سب اخلاق کے پہلو ہیں یہ وہ پیدا کریں گے تو پھر قوم بھی ان سے اثر لیتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں جی سوال سوال یہ ہے کہ دنیا مختلف معاشروں سے مل کر مکمل ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو ہر معاشرہ اپنی اقدار اپنی روایات بھی رکھتا ہے اگر وہ اپنی ان اقدار اور روایات سے ہٹنے لگے تو وہ اپنی پہچان کھو دیتا ہے ہمارا تعلق الحمدللہ ایک مسلم معاشرے سے ہے تو ہمیں بھی اپنی پہچان کو برقرار رکھنا ہے تو اپنی ان اقدار اور روایات کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے بہت زوری ہے کہ ہماری موجودہ اور آئندہ نسل کو اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دی جائے اس حصے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنا اپنا کردار جو ہے مختی محلوں میں ادا کرتے ہیں لیکن ایک بہت اہم کردار جو ہمارے معاشرے کا وہ استاد ہے تو استاد کے بارے میں کسی مشہور مفقر نے جیسا کہ کہا کہ استاد جب کمرہ جماعت کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو ایک انقلاب ارپا کر سکتا ہے تو اگر ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک استاد جو ہے وہ کس حد تک اپنا اس میں کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے بہت بڑا کردار ہے جی غیر معمولی کردار ہے یعنی استاد تو ماں باپ کے بعد دوسری بڑی ہستی ہے ماں باپ اتواہ گوش میں اللہ تعالیٰ بچے کو ڈال دیتے ہیں تو پہلا کامونی کو کرنا ہوتا ہے وہی سب سے پہلے اپنے روئیوں سے اپنے طرز عمل سے اپنی زبان سے شاہستگی تہذیب آلہ اخلاق آلہ اقدار سکھاتے ہیں لیکن اس کے بعد تو آدمی استاد ہی سے متعلق ہوتا ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ استاد کا انتخاب کرتے وقت استاد بنتے وقت یہ دیکھا جائے کہ خدا نے اس کو استاد پیدا کیا اور میرے نزدیک تو کوئی آدمی اگر کسی ہنر میں کسی اور شعبے میں غلط بھی منتخب ہو گیا ہے تو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اگر ایک استاد غلط جگہ پہ آ گیا ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے کیونکہ وہ تو نئی نسلوں کی تعمیر کرنے کی جگہ ہے وہاں پر ان کو پرونش پانی ہے پرداخت حاصل کرنی ہے وہی سے آلہ اقدار اور ان چیزوں کو پیدا ہونا ہے تو اساتذہ کو اپنے علم کا بھی ماہر ہونا چاہیے اور ان کو اخلاق اور کردار کا بھی اعلی نمونہ ہونا چاہیے ان کے کردار کی پستی ان کے اخلاق کی پستی ان کے رویوں کی خرابی یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ بچہ تو ان کے ایک لحاظ سے انہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے بہت غیر معمولی کردار جی آن سے لیتے ہیں سوال آپ نے کئی پروگرام میں فرمایا کہ عبادت فرض ہوتی ہے پانچ وقت کی نمازیں فرض پڑھنے تو آپ کی عبادت پوری لیکن کئی دفعہ ہمیں کم آئیگی کے احساس ہوتا ہے جب میں بچپن ہمارا پاک پرنشری میں گزرا تو علماء بتاتے تھے کہ فلان ولی اللہ سائے سائے رات عبادت کرتے تھے ان کے پاؤں سو جاتے تھے سارا دن روزے سے رہتے تھے پھر کچھ ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں ہر دس دن آخری انہوں نے عمرہ میں گزارنے اکثر عمرہ میں گئے ہوتے ہیں ہر حج کرتے ہیں تو یہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کیا وہ بھی ٹھیک ہے یا ہم جو صرف فرض عبادت کر لیتے ہیں اسی میں ہم کافی ہیں یہ نیکی اعلی اخلاق اعلی کردار اللہ کے ساتھ تعلق اس کے اظہار کے عذاب اس کی کوئی نہائیت نہیں ہے آپ جتنا جو کرنا چاہے کریں لیکن ہر انسان کی کچھ لیمٹس ہے حدود ہے اسی طرح ازواق میں رجحانات میں بہت فرق ہوتا ہے بعض لوگوں کے ہاں مثلا بہت رجحان ہوگا نوافر پڑھنے کا مجھ سے ایک بڑے ہی صاحب علم جن کی میرے دل میں بڑی عزت ہے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں جب اٹھتا ہوں صبح کے وقت حجر سے پہلے تو نماز تو دو رکت تین رکت سے زیادہ نہیں پڑھتا لیکن دعا میں بہت دل لگتا بیٹھا ہوا دعا کرتا رہتا ہوں یہ میں نے اس بات کی مثال دی کہ رجحان طبیعت بعض وقت اثر انداز ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کا رجحان طبع کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت میں مثلا لوگوں کی مدد کرنے لوگوں کی خدمت کرنے انفاق کرنے کا زیادہ دائیہ رکھا ہوں بہت لوگ ہوں گے اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نوافل کی طرف بہت رغبت رکھی ہو تو یہ یہ دنیا رنگ رنگ کی دنیا ہے دیکھنا چاہیے ہمارے پیغمبر نے تعلیم کیا دی ہے تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ یہ کم سے کم عبادت ہے جو ہر شخص کو لازمان کرنی ہے یہ متین کر دیا گیا زیادہ جتنی اللہ تعفیق دے آپ کو جتنی آپ کے رجحانِ طبعہ آپ طبیعت میں نشاط محسوس کریں کرنے میں لیکن ایک بات اور واضح کی اور وہ یہ ہے کہ یہ اس طرف جو مبالغہ ہے یہ تو تمہارے اپنے رجحان پر ہے لیکن اخلاق کے معاملے میں اگر کوئی کمزوری یا کمی رہ گئی تو یہ ساری بات میں جہنم میں لے جائی تو آپ توازن پیدا کیجئے اس معاملے میں کہ آپ کے ہاں دین کا اصلی ظہور کہاں ہونا ہے اللہ کیا کرتے ہیں آپ کتنے سچے ہیں آپ کتنے وعدے کو افاہ کرنے والے ہیں یہ چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں کیونکہ وہاں خلافوردی کبیرہ گناہ بن جاتی ہے اس میں بعض وقت حقوق العباد کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا پروردگار ہے تو عبادت کیا ہے عبادت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ہے اس کے معاملے میں انسانوں کے تباہے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے اور اس معاملے میں طبیعت کے نشات میں اور ان کے بعض کے بھی حالات اثر انداز ہوتے ہیں کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت نوافل پڑیں بہت دعا کریں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی فرض نوافل پڑی اور اس کے بعد پھارے ہو گئے تو اس کو ایسے ہی فطری جگہ پر رکھ کے لینا چاہیے میں کہتا ہوں سر کہ جو کسرت عمرہ اور کسرت حج کرتے کہیں اثراف کا شکار تو نہیں ہو جاتے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کے لیے عذیت کا باعث بن جاتی ہے اب مثلا آپ حرمینی میں دیکھئے بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے لوگوں یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے سن ستاسی میں حج عمرہ کیا تھا اس وقت جو نوئیت تھی اب جانے تو بالکل ہی بدلی ہوئی دہام کی قیفیت ہے بیشمار لوگ ہیں اس میں اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو بہت زیادہ ان لوگوں کا کردار ہوتا ہے کہ جو ہر سال عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اپنی زندگی کو اعتدال پر رکھنا توازن پر رکھنا عبادات میں بھی توازن اور اعتدال رکھنا ہمارے دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک متوازن شخصیت بنیئے اس میں ہو جاتا ہے روش نیچ ہو جاتی ہے ہم کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے اور کسی کے نیکی کے جذبے کے معاملے میں کوئی تذہیق کرویا بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے لیکن ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کیا وہ اپنے گرد و پیش کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے کیا اس نے اپنے رشتداروں کا خیال رکھا ہے کسی بیمار کو کسی تعلیم پانے والے بچے کو کسی بچی کو نظر انداز کر کے تو وہ ان عبادات میں مشغور نہیں ہے کیونکہ آپ کے اوپر بہت ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں آپ کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے بارے میں دیکھئے نا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ آپ کی حال مستقبل کی کاروباری اور ذاتی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے اس میں معاشرے کا حق آپ کے گرد و پیش کا حق ہے تو آپ کیا وہ حق ادا کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں آتے ہیں آپ کے پاس آگ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت پیسے ہیں میں کسی مدرسے کو دینا چاہتا ہوں میں کسی دینی کام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک صاحب سے سوال کیا میں نے کہا کہ یہ پیسے آپ کے پاس آپ بتا رہے ہیں کوئی اتنے لاکھوں روپے جمع کیسے ہو گئے آپ نے گرد و پیش میں آپ کے کوئی مستق نہیں نظر آیا کہہ لے گی اس پر تمہیں کبھی سوچا نہیں میں نے کہا کہ بھائی وہ مدرسے مسجد کے پاس جانے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے اپنے ماحول میں تمہارے آئیزہ میں تمہارے حقربہ میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو ضرورت مند ہے اس کا کیونکہ وہ تمہارے فرائز ہیں یہ نفل ہے یہ نفل میرا قویسچن لیڈیز فیمیلز کی جوب کے حوالے سے ہے کیونکہ ان کی جوب سے کسی نہ کسی حد تک ان کا گھر ان کے بچے ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی پریفرنس کیا ہونی چاہیے اس میں اسلامی پوائنٹ آف یو کیا ہے اور آپ اپنا پوائنٹ آف یو عرض کر دیں ٹھیک ہے جی جعفی صاحب جب آپ کی شادی ہو گئی آپ کے ہم بچے ہو گئے تو آپ جانتی ہیں کہ بچہ تو بہت ناتوا ہوتا ہے بچے کے لیے اٹھنا بیٹھنا اپنا کام انجام دینا کھانا پینا اپنی زندگی کو برقرار رکھنا یہاں تک کہ سانس لینا بھی دوسرے کی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پریفرس کا لفظ جب آپ بولیں گی تو پھر تو سب سے بڑی ترجیب وہی ہوتی ہے بچے لیکن زندگی کی بھی کچھ اپنی حقیقتیں آپ نے گھر چلانا ہے آج کے زمانے میں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جس میں مناسب گھر چلانے کے لیے بھی بعض اوقات دو دو ملازمتیں لوگ کرنی پڑتی ہیں ملازمت کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کرنا پڑتا ہے میاں اور بیوی دونوں کو اچھا اگر فرض کیجئے کہ ایک خاتون نے کسی خاص شعبے میں تعلیم پائی ہے مثلا وہ ڈاکٹر ہے یا وہ کوئی اور خدمت انجام دے سکتی ہے تو اس کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں تو یہ وہی بات ہے جو میں ایک پہلے سوال کے جواب میں ارز کر رہا تھا کہ ایسے موقعوں کے اوپر مطلق ترجیح بلیک اڈ وائٹ اگر آپ ویسے پوچھیں حالات سے نظر انداز کر کے تو پہلی ترجیح بچے ہی ہونے چاہیے اسی وجہ سے دنیا بھر میں اب اس کو مانا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عورتوں کو بلکہ بچوں کے باپ کو بھی میٹرنٹی لیپ دے دی جائے پہلے اس کی مدد تین ماہ پھر چھے ماہ اب تو سال تک نووت پہنچ رہی ہے تو اس وجہ سے سوسائیٹی جدید سوسائیٹی بھی اس کو محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن میں پھر وہی بات ارز کر رہا ہوں کہ اس کا بڑا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے حالات کے ہیں تو بہت سی ترجیحات آپ کے حالات کے لحاظ سے اس جگہ نہیں رکھی جا سکتی اتنا بات البتہ ضرور ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہیں وہ نظر انداز نہ ہو جائیں پوری کوشش کریں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کا صحیح حق ادا ہو ان کی تربیت تعلیم پرورش پرداخت اس میں کوتائی نہ ہو اور توازن کے ساتھ یہ ذمہ داریاں ادا کی جا سکیں اتنی بات ہی کہی جا سکتی ہے اس سے آگے بڑھ کر آپ یہ بتا دیں کہ نہیں یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے یہ زندگی میں عام طور پر آسان کام نہیں ہوتا جی جناب آپ کا کوئشن لے لیتے ہیں غامدی صاحب استاد کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ استاد کا کردار بزاتے خود ایک عملی نمونہ ہے اخلاقیات کا میرا تعلق خود شعبہ تدریس سے ہے استاد کے کردار کے علاوہ ایک اور چیز جو میرا خیال ہے کہ بہت اثر انداز ہوتی ہے وہ نظام تعلیم بھی ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے نظام تعلیم سے اخلاقیات کو کافی حد تک اس کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے تو کیا آپ کے خیال میں اگر ہم اخلاقیات کی ترویج کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے تو کیا ہمیں اپنے نظام تعلیم کو تھوڑا سا بہتر اور موثر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر دیکھا جائے تو وہ اخلاقیات کو اس طریقے سے نافذ العمل نہیں ہونے دیتی ہیں آپ نے تھوڑا سا لفظ استعمال کیا بہت کچھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے یعنی ہمارے ہاں نظام تعلیم اس طریقے سے سوسائٹی کا مسئلہ ہی کبھی نہیں بنا میں تو یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ بے شمار چیزیں ہیں ہمارے نصابات میں ہماری تعلیم میں تعلیمی رجحانات میں بنیادی پالیسی میں جو یہ تقاضی کرتے ہیں کہ ان پر نظر ثانی کی اس میں بڑی خامی ہیں غیر معمولی خامی ہیں میں ایک باہر کے ملک میں ابھی چند روز پہلے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑے پڑے لکھے تھے غالباً قانون کے شعبے سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے بڑی تفصیلی تقریر کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ علمہ یہ کرتے ہیں علمہ یہ کرتے ہیں فلان عالم نے یہ کہہ دیا فلان نے یہ کہہ دیا ہمارے ہاں اس نے خطبے میں ایسی فضول بات کر دی یعنی یہ ایک پوری تقریر کی تو جب وہ تقریر مکمل ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ جس معاشرے یا جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں میرا بھی تعلق اسی سے ہے تو اگر اس قوم میں یہی صورتحال ہے دینی علم رکھنے والوں کی تو کتنی مرتبہ ساری قوم کے لیڈر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آلہ درجہ کا عالم پیدا کرنا ہے یعنی اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اتائی ہو گئے ہیں سارے تو کیا آپ اسی طرح اتمنان کی نیند سوتے رکھیں یعنی سوسائیٹی کا کیا کردار ہے یعنی آپ نے تو کوئی علماء پیدا کرنے ہیں آلہ درجہ کے علماء پیدا کرنے ہیں اس کو کبھی اپنی ضرورت مانا ہی نہیں اپنے طور پر کچھ اہلِ علم نے کچھ اہلِ خیر نے کچھ مدرس سے قائم کر لی ہے اور وہاں علماء پیدا ہو رہے ہیں جب یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے اسی طرح تعلیم جو ہے اچھی تعلیم آلہ تعلیم اس کی بنیاد ہی اخلاقیات یعنی انسان کا اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو سب سے پہلے جو چیز اس کے ہاں اس کی پوری صیرت کا رخ متعین کر دیتی ہے وہ اس کے اخلاقی وجود کا ادراک ہے بچے کو بھی سب سے پہلے ہم یہی چیز سکھاتے ہیں یعنی عقل اتنی پختہ ہو جائے کہ وہ استدلال کرنا سیکھ لے اس میں کچھ وقت لگتا ہے اس میں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارہ پندرہ سال کی عمر میں جا کر کہیں یہ ٹریننگ انسان پاتا ہے پہلے مرلے میں تو سما ہوتا ہے یعنی وہ سنتا ہے قرآن مجید نے ایک مقابر سورہ ملک میں غالباً بہت خوبصورت بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخ والوں میں نہ ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس علم آتا ہے سما سے اس زمانے میں تو اسی سے آتا تھا پڑھنے مڑھنے کا معاملہ یہ نہیں تھا اور اگر وہ علم آگیا ہے اور آپ نے اس کو قبول کیا ہے تو تب بھی بچ جاتے ہیں اور اگر وہ نہیں آیا تھا تو جو خدا نے عقل دی تھی اس سے کام لیتے تب بھی بچ جاتے ہیں نو کننا نسمہ اور ناکل ما کننا فی حساب اس سے تو یہ جو پہلو ہے کہ ہمیں لوگوں کے اندر علم کہاں سے آنا ہے اس کو کیسے اخذ کرنا ہے عقلی تربیت یہ کچھ بات میں ہوتا ہے پہلے ہمارے اخلاقی وجود کا ظہور ہوتا ہے ہمارے جمالیاتی احساس کا ظہور ہوتا ہے اچھی تعلیم میں پہلے ان کی بنیادیں محکم کرنی چاہیے اور اخلاقیات کو ایک جامع طریقے سے سمجھنا چاہیے اخلاقیات کا وہ حصہ جس کو میں عالمگیر اخلاقیات کہتا ہوں یعنی استقرار کیا جائے تو آپ کو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر ملک میں ہر جگہ اس کی قائل نظر آتی ہے مثلا کہیں امریکہ برطانیہ میں انڈونیشیا میں جا کے یہ بحث کرنی ہوتی ہے کہ نہیں جھوٹ بھی اچھی بات ہوتی ہے بدھیانتی بھی اچھی بات ہوتی ہے عالمگیر اخلاقی حصول جو انسان کی فطرت کے اندر سے اٹھے ہوئے ہیں ان سے پدا کیجئے اس کے بعد معاشرتی رویے یعنی میرے نزدیک تو ایک بہت بڑا علمناک باب جو ہے وہ معاشرتی رویہوں کا ہے یہ دیکھی آپ کے سوشل میڈیا وجود میں آیا تو ہماری قوم کی جو غلازت تھی وہ ساری کی ساری کوئی ڈھیر کی صورت میں سامنے آگئے وہ کیا چیز ہے یعنی ہم سیاسی بحث کر رہے ہیں ہم کسی مذہبی مسئلے پر گفتو کر رہے ہیں ہم کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو شاہستگی کہاں گئی تہذیب کہاں گئی اخلاقی اقدار کہاں گئی دیکھا آپ نے کس طرح کی زبان لیڈروں نے استعمال کی کس طرح کی زبان آپ کے دانشتروں نے استعمال کی کس طریقے سے ایک دوسرے کی پگڑی اچھا لی گئی کس طریقے کی غلیز باتیں جو ہیں وہ لوگوں نے وہاں بکھیر دی آگئے یہ بڑی بڑی علمناک صورت ہے یہ کیوں ہے اس لیے کہ ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی کہ ہم نے اختلاف کیسے کرنا ہے ہم نے دوسرے ادنی سے بات کیسے کرنی ہے ہم نے اگر اس سے ہمارے ہمارے اور اس کے درمیان رجحانات کا فرق ہے تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں کسی پر تنقید کرنی ہے تو پہلے اس کی بات کو سمجھنے کے کیا عداب ہے یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بتا ہی نہیں گئی ایسے ہی ملنے ملانے کے عداب ہے کسی کے گھر میں جانے کے عداب ہے سڑک پر چلنے کے عداب ہے کتار بنانے کے عداب ہے کسی دفتر میں جا کے بات کرنے کے عداب ہے آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک سائل کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے کبھی نہیں سکھایا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک ہنر سکھا دیا آپ نے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناوں میں ملیشیا میں تھا تو میری جو لائبریڈی یا سٹڈی کہیے اس میں ایک مقام پر کچھ ساکٹس لگی ہوئی تھی بجلی کی چیزیں کچھ بڑھتی گئیں جو استعمال کی تھی تین یا چار تھی اور ہو کیا گیا آپ کے کوئی ایک لیڈ آپ نے لگا دی پھر دوسری لگا دی ایک خجوم سا ہو گیا تاروں کا تو میں نے ایک صاحب کو بلایا بیلی کا کام کرنے والے وہاں کے ایک چینی تھے ان کو بلایا اور میں نے ان سے کہا کہ یہاں تین چار ساکٹس اور لگا دو تاکہ یہ تاروں کا حجوم ختم ہو جائے اب وہ اپنا سامان لے کے آئے ہوئے اور میں اسے کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی دیر کے لیے جھکتا ہے اور پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے پھر جھکتا ہے پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو میں نے اسے کہا کہ تم کیا معاملہ ہے کہنے لگا یہ اتنی خوبصورت سٹڈی ہے اتنی اچھی کتابیں ہیں جیسے ہی میں یہ ساکٹ لگانے کے لیے ڈرل کروں گا تو گرد اڑے گا تو میری سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں تو میں نے کہا کہ میں اس کے معاملے میں مجھے پتہ ہے گرد اڑنا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو صاف کر لیں گے لیکن یہ ضرورت ہے بہت پھر ہس پڑا اور نہیں اس نے یہ کام نہیں کیا تھوڑی دیر کے بعد کرنے لگا آپ کے ہاں ویکیوم ہے ویکیوم کلینر میں نے کہا ہے وہ نکال کے دیا تو اس نے اپنے شاگرد کو یہ کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ میں ڈرل کروں گا اور تم ویکیوم کلینر چلا ہو گا گرد نہیں میں نے انہی دیا اب یہ کیا چیز ہے یہ وہ احساس ہے کہ آپ کسی جگہ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو کیا چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے ہمارا حال یہ ہے کہ بالکل صاف شفاف آپ نے ابھی روگن کرایا دیوار کو ایک آدمی کو آپ کام کرنے کے لیے بلائیں وہ اسی طریقہ کے ہاتھ لگا کے آپ کے لیے نئے نئے نکوش بنا کے چلا جائیں یعنی میں تھوڑی در کے لیے حیران رہ گیا کہ اس آدمی کو کتنا اس قائزم ہے حالانکہ ذہنی طور پر ہم تیار تھے کہ بھئی یہ ساکٹ لگیں گے ظاہرہ گردوں کے باہر اڑے گا تھوڑا بہت تو پھر اس کو صاف کر لیں گے اس نے ایک کرد کا ذرنہ نہیں انہیں دی ادھر میں ڈرل چلا ہوں گا اور ادھر تم واکیون کلیرر چلا ہوگئے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں شعور یا احساس پیدا کر دیا جائے تو وہ ایک کاریور ہے یعنی ایک مزدور ہے نا مزدوری کرنے کے لیے آیا ہے وہ بھی کیسے سوچتا ہے اسی طرح سے مجھے باہر کے ملکوں میں کام کرانے کا موقع ملا گھر میں آپ دیکھئے کہ آپ کام کرا رہے ہیں آپ کے ہاں کو لکڑی کا کام ہو رہا ہے کوئی اس طرح کام ہو رہا ہے تو میں دیکھتا تھا کہ آدھ گھنٹہ پہلے وہ کام چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے یعنی چھٹی سے آدھ گھنٹہ پہلے کیا ہوتا تھا سپروائزر نے بھی جادو پکڑا ہوا ہے وہ ساری چیزوں کو صاف کر کے اس جگہ کو اس قابل کر دے گا کہ آپ کے ہاں مہمان بھی آجا تو آپ اسے بٹھا سکے اور اگلے دن آگے پھر ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے چار دن کام کرنا ہے تو ایسی پڑھانے نہیں دیجئے تو یہ وہ اصل میں معاشرتی آداب اخلاقیات ہے جو ایک ہنرمند کی بھی ضرورت ہے یہ ایک دانشویر کی بھی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں ہم ٹریش کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم چیزیں پھینکنے کے بارے میں کیا کرتے ہیں ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں ہم گاڑی دھونے کے لیے باہر جائیں تو وہاں کیا کرتے ہیں اعلیٰ درجہ کا کروڑوں کا مکان بنا کے بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ پانی ٹھیک طرح سے نکال دیں نہیں سڑک ٹوٹتی ہے ٹوٹتی رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احاطہ کرتی ہیں ہمارے اخلاقی روئی ہوگا تو بات چیت میں آداب میں ملنے جلنے میں ہنرمندی کے اظہار میں کام کرنے میں ایک استاد کے طور پر پڑھانے میں ہر جگہ سب سے بڑی چیز جو آپ کو ایک نعمت بنا دیتی ہے معاشرے کے لیے وہ آپ کے اخلاقی وجود کا حسن ہے اس کو تعلیم کا سب سے بنیادی حصہ بننا چاہیے لیکن سار علمیہ ہمارا یہ ہے کہ شاید ہم نے اچھے انسان کی نسبت اچھی ڈگری اور اچھے جی پی اے کو زیادہ پریفرنس دینی شروع کر دی ہے اچھا انسان بننا ضروری نہیں ہے لیکن اچھا جی پی اے لینا زیادہ ضروری ہے اچھی ڈگری جو ہے اور اچھا اچھا جو آپ کا نتیجہ آ گیا اور کوئی آپ نے ہنر سیکھ لیا یہ بالکل ایسے یہ کہ جیسے گدے پر آپ نے سونے کا جھون رکھی پہلے اس کو انسان منائیے پھر وہ زیور خسن پیدا کرے گا تو یہ بڑی ضروری چیز ہے انسان کو پہلا حدف ہونا چاہیے انسان جب لفت بولا جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب یعنی اپنی خلقت کے لحاظ سے انسان ہے لیکن انسانیت جو ہے وہ ہمارے باطن کا ظہور ہے وہ حقیقی معنی میں ہمیں انسان بناتی ہے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے انسان بننا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کلام مجید کے قریب رہیں اس کو جانے سمجھیں اور علماء کی صحبت یہ ساری چیزوں کے لیے ٹائم وقت کا ہونا بہت ضروری ہے اور آج کل جو ہمارا معاشرتی نظام ہے وہ ہماری ان ساری چیزوں کے ساتھ تضاد یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام اس قسم کا ہو گیا ہے کہ نہ جانے مغرب کی تقلید میں یا ترقی کی کونسی ایسی تعریف کے تناظر میں ہم اتنے زیادہ مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے طبعہ رجحان بتایا اگر عبادات کی طرف یا جاننے کی طرف یا علماء کی محافل یا صوبت میں ہم بیٹھنا چاہیں تو وہ ہمارے فرائز دنیاوی دفاتر میں کئی دفعہ خطبہ جمعہ کا ٹائم ہے اور چاہتے ہیں کہ اچھا خطبہ سنا جائے یا کسی علماء کی صوبت میں جایا جائے مصروفیت یعنی وقت میں نکال با ہے مصروفیت اس قسم کی فرائز کی مد میں بنا دی گئی ہے کہ ہم اپنے مذہبی عبادات اور اس قسم کی جو فائدہ مند محافل ہیں اور صوبتیں ہیں ان سے دور ہوتے جائے آج کی دنیا میں ہم اپنے وقت کو کیسے یا اس کا ذمہ دار کون ہے ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ تضاد کھاتا جالا جا رہا ہے ہمارے اپنے مذہبی رجانہ سے اس کے لیے چھوٹی سی مثال دوں گی جیسے بے شکی نفلی عبادات ہیں رات جگہ اور وہ ہمارے اپنے اخلاق پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں جتنا ہم قرآن کو سمجھتے ہیں ایسی راتوں میں جاک کے یا سنتے ہیں علماء کی بات آپ کو کوششن ویسے واضح ہے حالب آپ ٹائم منیجمنٹ کے باتے سکوش کریں لیکن جب ہم رات جاکتے ہیں تو صبح و دفتر جانا ہوتا ہے ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اس بات کے دو حصے ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ ہمارے ہاں کا عمومی رجحان یعنی دائرہ کہ میں اسی قوم کا ایک حصہ ہوں عمومی رجحان یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچپنی سے کبھی ڈسپلن نہیں کرتے یعنی پوری زندگی ایسے لگتا ہے جسے بکھری ہوئی زندگی ہے نہ اٹھنا نہ سونا نہ کھانا ان چیزوں میں اگر آپ وقت کی قدر کرنا سیکھیں اور اپنے آپ کو ڈسپلن کریں یہ جو ڈسپلن کریں میں لفت بول رہا ہوں اسی کو عربی میں تقویٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو حدود کے اندر لانا کہ یہ ٹھیک ہے مسروفیات بھی ہیں یہ بھی درست ہے کہ موجودہ جو تمدنی نظام ہے معاشی نظام ہے اس کے بہت سے تقاضے بہت بڑھ گئے ہیں دفتروں کی نوئیت کاروباروں کی نوئیت پرانی نہیں رہی یعنی ذرعی تمدن میں آپ اٹھیں میں تو چونکہ دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ مرد حضرات جو تھے وہ فجر سے پہلے اٹھے اٹھ کے جا کے انہوں نے حل چلایا اس کے بعد آگے بیٹھ گئے چلیئے کچھ لوڑ ڈنگروں کو تھوڑا بہت آپ نے چارہ ڈال دیا تو کافی وقت ہوتا تھا لوگوں پر تو یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ صورتحال ایسی نہیں رہی لیکن ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ وقت کی منیجمنٹ اس کی تربیت دینی چاہیے جس طرح میں نے افسیارس کیا کہ بچوں کو اخلاق سکھانا چاہیے اسی طرح ان کو اپنے تعلیمی اداروں میں یہ بتانا چاہیے کہ وہ وقت کو کیسے منیج کریں ٹائم منیجمنٹ اٹھنے کے اوقات سونے کے اوقات ان کو اگر آپ ایک نظم میں لے آئیں ہمارے ہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے اٹھ گئے تو اٹھ گئے حضرت شیخ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے صورتحال یہ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہمارے ہاں اس چیز کا لحاظ نہیں رکھایا ہم تو بعض وقت کسی دوسرے کے ہم ملنے کیلئے جائیں تو اس میں بھی یہ لحاظ نہیں رکھتے کہ اس وقت اس کی کیا مصروفیت ہوگی کیا ہوگا آپ دیکھیں ٹیلی فون کرنے میں ہر شریف آدمی کو پہلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ میری بات سننے کی پوزیشن میں ہیں بعض وقت ہم اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ بیٹھ مخلال میں بیٹھا ہوا ہو ممکن ہے کسی دوست کے ساتھ مصروفے گفتگو معلوم ہے گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو تو آپ پوچھ تو لیجئے کسی آدمی سے تو اس طریقے سے اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں اس کو منیج کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا چاہیے ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حالات کی جو ریائت ہے وہ اللہ نے اپنے دین میں آت کے وقت اٹھ کے قرآن مجید پر تدبر کریں اور اس موقع کے اوپر اللہ کو یاد کریں تحجد کی نماز کی جو تعلیم حضور کو دی گئی اپنے مشن کے لحاظ سے وہ سورہ مزمل میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ وہ حکم تو آپ کو دیا گیا تھا صحابہ اکرام بھی تحجد پڑھنے لگ گئے زیادہ وقت کے لئے اٹھتے قرآن پڑھتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم اس کو نباہ نہیں سکو گے کیوں اس کے وجوہ بیان کی ہے تم میں وہ بھی ہوں گے جن کی کچھ کاروباری مسروفیات ہیں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلیں گے وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مسروفیات کے ساتھ جتنا تھوڑا بہت میسر آئے اتنی عبادت کر لیا کرو اسی کو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے باعث اجر بنا جائیں گے اس لیے دوسرا پہلو ایسے بھی ملہوز رکھنا چاہیے کہ جب مسروفیات ایسی ہو جائیں یا ذمہ داریوں کی نویت تبیل ہو جائیں تو اس میں تھوڑا سا وقت بھی اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت کے لحاظ سے قبولیت کے لحاظ سے زیادہ وقت کی عبادت تک بڑھا دیں جی جی غامدی صاحب ایسی بہت سی احادیث اور روایات مستند روایات سے واسطہ پڑا جس میں حضور سے منصوب کچھ اقوال ہیں جو اپنے ترجمے میں بالکل سویپنگ سٹیٹمنٹ لگتے ہیں فار انسٹنس کوئی خوشحبری دے دی گئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گئے تو دوزر کی آگ حرام ہو جائے گی یا میرے ساتھ داخل ہو گئے جنت میں تو کیا ہم یہ سمجھے کہ ان اشورنسز کے بعد وہ حساب کتاب کا جو پلیٹ فارم ہے وہ امیٹیریل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی نہیں دیکھیں یہ ترغیب کیا سالیب ہوتے ہیں یعنی کسی موقع کے اوپر آپ کسی خاص نیکی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں آپ اس کا عجر بیان کرنا چاہتے ہیں یہ باتیں پھر ایک خاص سیاک میں کہی گئی ہوتی ہیں حدیثوں کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ وہ کبھی اس طرح کی پرنسپلز کو بیان نہیں کرتی وہ اطلاقی ہوتی ہیں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے تھے آپ کے سامنے کون آدمی تھا اس کے بارے میں آپ کیا جانتے تھے یعنی ایک آدمی ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے آپ کے ساتھ وہ اسلام بھی لے آیا ہے وہ بہت سی دینی خدمات بھی انجام دے رہا ہے آپ اس سے واقف ہیں اور آپ محسوس فرماتے ہیں کہ یہ فلا معاملے میں کتائی کر رہا ہے اور وہ معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے آپ نے اس کی توجہ دلاتے وقت یہ جملہ بول دیا اسی طریقے سے اگر کسی کے ہاں مثلا یتیم موجود ہے نماز ہے روزہ ہے بہت کچھ ہے لیکن ان سے بے پروائی برد رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی وعید آپ نے سنا دی تو حدیثوں کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں جو لوگوں نے سنی ہیں آپ کو پہنچا دی ہے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں بعض وقت لوگ اس کانٹیکس کو بیان نہیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ بات کس سے ہو رہی تھی یعنی کون آدمی تھا جس سے بات کی میں اپنے بچے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو محضوف کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو یہ جانتا ہے یہ تو اس کو معلوم ہے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے تو حدیثوں کے بارے میں ایک اصول یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہے اپلائیڈ ہوتی ہے یعنی اس میں بندہ کون ہے کانٹیکس کیا ہے بات کیا ہے وہ بیان کی باقی رہے یہ اصول کہ جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنم سے کیسے بچیں گے وہ قرآن نے بیان کی ہے تو اصول اس جگہ سے اخص نہیں کرنے چاہیے یہاں ان کے اطلاق کی نویتیں سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک کام کر دیا اور اس کے بعد باقی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا نہیں وہ چیزیں ہر جگہ بیان ہو گئی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قبیرہ گناہ ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آلہ درجہ کی نیکی ہیں یہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ عجر کا وعدہ کیا ہے یہ چیزیں قابل معافی ہیں یہ چیزیں ہیں جو ناقابل معافی ہیں وہ سب قرآن نے بیان کر دیا ہے تو جب آپ کے سامنے کوئی روایت آئے تو قرآن کے اس پورے فریم کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھئے ہمیشہ یہی کرنا چاہیے میرا سوال سود سے ریلیٹڈ ہے آج کل کے دور میں جس طرح بینکنگ اور ان کے معاملات ہیں جس طرح کیسے چلتے ہیں اس میں کنفیوجن اس چیز کیے کہ کیا چیز سود کے دائرے میں آتی ہے اور کیا چیز نہیں آتی تو اس میں آگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں سود کا دائرہ یا سود کیا ہے یہ کوئی ابحام کی چیز ہے ہی نہیں کرز پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے اسلام کی اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے وہ معاشرے کا حق ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھا کے پھینک دیں نہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کے کسی عزیز قریبی کی کوئی ضرورت سامنے آگئی ہے تو آپ دے دیں لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے اور آپ کرز دے رہے ہیں تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کریں تو جب ایک ضرورت مند آپ کے پاس کرز لینے کیلئے آتا ہے اور آپ اس کو دس روپے بیس روپے دے دیتے ہیں تو بس وہی اس سے واپس لیجئے کرز پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود ہے اور سود کو اللہ نے منع قرار دی ہے یہ ہے بنیادی بات اب اس کے بعد اطلاقی سوالات ہیں مثلا بینک کیا کر رہے ہیں انشورنس کمپنیاں کیا کر رہی ہیں اس میں بعض اوقات اہل علم کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے اپلائیڈ معاملات میں یعنی کیا فی الواقع یہ چیز سود ہے بہت سے لوگ ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ موٹ گیج کے معاملات سود ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ سود نہیں ہیں ہائر پرچیز ہے یعنی آپ ایک ہی پراپرٹی کو کسی کار کو کسی گھر کو آپ خرید کر بیچ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چونکہ آپ کو فرن ادائیگی نہیں ہوئی تو آپ قرائے بھی مقرر کر دیتے ہیں اس کا میں نے اس کو مثال سے بتایا تھا کہ اگر میرا ایک گھر ہے اور میں نے وہ آپ کو قرائے پر دیا ہوا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کا دس ہزار روپے قرائے دے رہے ہیں مہینے کا تو آپ آج کی قیمت تیہ کر لیجئے اور پچاس ہزار روپے کس دیتے رہیے یہ مکان بھی آپ کا ہو جائے گا تو مجھے بتائیے کہ اس میں ظلم کی کیا پہلو ہے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم غلطی سے سود کہہ دیتے ہیں درہاں حالے کے وہ سود نہیں ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ملیشیا کے بینکنگ کے نظام میں جو موٹ گیج کا معاہدہ ہے یا کسی نے اگر کوئی کار خریدی ہے یا کسی نے اگر کوئی گھر خریدہ ہے تو اس کا نامی ہائر پرچیز ایگریمنٹ رکھ دیا گیا اس لیے کہ وہ اصلاً کرس دینا نہیں ہے اصل میں وہ ایک بیع و شرع کا معاہدہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہائرنگ بھی ہو رہی ہے یعنی آپ اس کا کچھ کرایا دیتے ہیں اسی طرح سے بہت سیاسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اطلاق میں غلطی ہوتی ہے یہ جو بینکاری کا اس وقت نظام ہے اس میں بھی میں آپ سے ارز کروں کہ یہ اگرچہ اس کی پدا کرس دینے سے ہوئی تھی آج بھی اس کے لیے کرس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ اندر اتر کر دیکھیں تو یہ کرس دینے سے آگے بڑھ کر اب کاروباروں کی فائنانسنگ بن چکا ہے سرمایہ کاری بن چکا ہے لیکن سرمایہ کاری لفظ کے اعتبار سے بھی نہیں کہا جاتا فائنانسنگ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو قابل اعتراض بھی ہیں مثلا آپ نے سرمایہ کاری کی ہے تو آپ نفع کا معاملہ تیہ کریں گے نا جب کاروبار چل رہا ہوگا کاروبار بند ہو جانے کے بعد نفع کا مطالبہ کریں گے تو پھر توہر آدمی کہے گا کہ آپ سوت کار ہیں تو اس طرح کچھ غلطیاں ہمارے مذہبی لوگوں کی جانب سے ہیں ان چیزوں کے فہم میں اور کچھ غلطیاں جو ہیں وہ خود اس نظام کو چلانے والوں میں ہیں کہ وہ چیزوں کو اور ان کے بدلتے ہوئے احوال کو استلاحات اور تعبیرات میں تبیل نہیں کر رہے اور جہاں پھر واقع کوئی چیز قابل اعتراض ہے اس کی اصلاح بھی نہیں کر رہے تو یہ پرابلم ہے اس معاملے میں ورنہ سوت کیا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کرنس پر نفع کے مطالبے کو سوت کہتے ہیں تینکیو بریمت جاوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ جو یہاں پر تشریف لائے ناظرین ہم نے آج متفرق سوالات پر یہ پروگرام ترتیب دیا تھا بہت سارے ابھی بھی سوالات ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں آپ کے ذینوں میں بھی ہوں گے